چلیے بچوں اب ہم اداہرین دو پر کام کرتے ہیں اداہرین دو میں بھی ہمیں رشنہ کرنی ہے اور اس بار جو رشنہ ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیں کوئی دو کون دیے ہوئے ہیں اور ہم ایک ایسا کون بنانے جا رہے ہیں جس کی ماں ان دونوں کونوں کی یوگ کے برابر ہے تو یہ رشنہ کیسے کی جائے گی چلی دیکھتے ہیں پہلے تو ہم کوئی بھی دو کون بنالیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کے یوگ کے بارے میں بات کریں گے ماں لیجئے ایک کون ہم نے اس جگہ پر بنانی ہے اور دوسرا کون یہاں بنانا ہے دونوں کون کے لئے ہم نے آدھار بنا لیا اور جیسے دیکھیں ایک کون یہ ہے اور دوسرا کون اسے ہم کون چھوٹا کر لیں دوسرا کون یہ ہے اب اسے ہم کرن کے روپے پردرشت کر دیں یہ دو کرنے ہیں جن کے بیچ میں کون بن رہا ہے اس کون کو ہم مالی جے نام اے دیتے ہیں اور اس کون کو نام بی دیتے ہیں اور اسے بھی کرن کے روپے ہم پردرشت کر دیں اب ہمیں ایک ایسا کون یہاں بنانا ہے جس کی ماں ان دونوں کے یوگفل کے برابر ہو تو دیکھئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمیں ایک بندو لے لیں اور اس بندو کو لے کر کے ٹھیک اس کے سامانے دیکھا کرن کے لے ہم یہ کام ہم کر لیں مالی جے اس زگہ پر ہم کون بنانے جا رہے ہیں تو یہ ایک کرن ہم نے کینچ لی اسے اب اس طرح پردرشت کیجئے اس بندو کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مال لیں اس کا نام او ہے اب یاد کیجئے کہ آپ نے جب کون کے برابر کون کے رشنہ کی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جہاں کون بنانا ہے اس کے شیز پر پرکار کے نوک رکھی تھی اور ایک تریجہ لے کر ایک بڑا چاپ کھیچا تھا اور ویسا ہی چاپ وہاں کھیچا تھا جہاں ہم کون بنانا چاہتے ہیں یہی کام ہم یہاں پر بھی کریں گے اور چونکہ ہم کو ایک کون بنانے کے بعد دوسرا کون بھی اس پر بنانا ہے تو جو چاپ ہم یہاں کھیچیں گے وہی چاپ یہاں پر بھی کھیچ لیں گے تو سبی کے سبی چاپ ایک دوسرا کے برابر ہوں گے تو چلیے اس کام کو کریں یہ دیکھئے پرکار کے نوک ہم نے پہلے والے کون کے شیز پر رکھا اور یہ چاپ لیا چاپ جتنا بڑا ہوگا اتنا اچھا ہوگا کہ اس میں آپ کو زیادہ شدتہ ملے گی دیکھ لیجئے یہ بھی اس پر کھیچا جا سکتا ہے تو ہم یہ چاپ کھیچتے ہیں دیکھئے دوسری کون پر بھی بنا لیا اور جہاں پر ہم ان دونوں کون کی یوگ کے برابر کون بنانا چاہتے ہیں وہاں پر بھی ہم اسی تریجہ کا ایک بڑا سا چاپ بنائیں گے تاکہ دونوں کون کے ہاں پر جب ہم بنائیں تو وہ یہاں پر بنائے جا سکے چلیے جو تریجہ کا چاپ ہم نے یہاں بنایا وہی اسی تریجہ کا چاپ ہم نے یہاں پر بنایا مان لیجئے اس بندو کو ہم نام دے دیں اسے کوئی بھی نام دے دیجئے اس کو آپ نے اوپ دیا اس کو نام دے دیں پی اب آپ دیکھئے دوسرا کام ہم نے یہ کیا تھا کہ اس بندو کو پہچاننے کے لیے اس بندو کی دوری نشید کرنے کے لیے جگہ نشید کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے ایک نئی تریجہ لی جو ٹھیک اس کو چھو رہی ہو اور اسی کے برابر چاپ ہم نے یہاں پر کاٹ دیا تھا تو وہی کام ہم کریں یہاں سے یہاں تک جو دوری ہے اسے ایک ہم نے تریجہ کے روپ میں لیا اور وہی دوری ہم نے یہاں پی سے نام کر اس چاپ پر کاٹ لی اب یہ آپ اس کو ملاتے ہیں او سے یہ جو کون بنے گا وہ کون اے کے برابر ہوگا اسے آپ سمجھ پا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے او سے اس کٹرن بندو کی ملا دیا مان لی جی اس کو آپ نے نام دیا کیوں نام آپ نے دیا یہ کیوں ہے تو کوڑ کیوں او پی کا جو نرمان ہوا وہ اس کوڑ اے کے برابر ہوگا اب ٹھیک اسی طرح سے ہم کوڑ بی کی رشنہ کریں گے لیکن کوڑ بی کی رشنہ کرنے کے لیے اب اس کو ہم آدھار بھجا کے روپ میں استعمال کریں گے یہ کرن ہے اس کرن کو ہم آدھار بھجا کے روپ میں استعمال کریں گے اور پھر اسی طرح سے چونکہ یہ چاپ جو ہم نے لیا تھا جس ترجہ کا اسی ترجہ کا چاپ یہاں بھی ہے کیول یہاں سے ہم کو یہ دوری جو ناپنی ہیں کون کی دوسری بھجا کی اسے ہم نے پرکار سے ناپ لیا اور ٹھیک وہی ترجہ کا چاپ ہم نے پہلے والے چاپ پر کاٹا اور مان لی جی اس بندو کو نام ہم نے دیا آر یہ آر نام دیا اور اس کو ہم نے ملا دیا تو یہاں پر جو کون بننے جا رہا ہے وہ کون بی کے برابر ہوگا یہ دیکھئے ہم نے اس کو ملا دیا سعودانی سے اور اسے کرنڈ کا روپ دیا تو دیکھئے یہاں پر جو کون آپ نے ابھی بنایا وہ آر او کیو ہے جو کون بی کے برابر ہے تو پہلا جو کون ہم نے بنایا وہ کون اے کے برابر تھا اور اس کون کی دوسری والی بھجا کے ساتھ ایک دوسرا اور کون بنایا جو بی کے برابر تھا تو اسے بھی آپ نام دے دیں بی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پورا کون بن رہا ہے آر او پی یہ پورا کا پورا کون کون اے اور کون بی کی یوک فل کے برابر ہے تو اس طرح سے آپ نے ایک ایسے کون کی رشنہ کی جو دی ہوئے دو کونوں کی یوک فل کے برابر ہے ایک بر دوبارہ سے دیکھیں یہ کون ہمیں دیا ہوا تھا جس کی محب اے تھی یہ دوسرا کون دیا ہوا تھا جس کی محب بی تھی ہم نے اس کی رشنہ کے لیے ایک کرن او پی کھینچی اور او پی پر یہ جو کون ہیں اس پہ ہم نے ایک چاپ لیا تھا ایک نشی تریجہ کا وہی چاپ ہم نے یہاں اور یہاں بھی لیا اور پھر اس نام کا چاپ دوبارہ سے ہم نے پہلے والے چاپ پر کٹا بندو کیوں ہم کو ملا او کیوں کو ملایا تو کون کیوں او پی جو بنا وہ کون ایک برابر تھا اور ٹھیک ایسا ہی ہم نے او کیوں کو آدھار مان کر کیا تو کون بی کے رشنہ ہوئی اور اس پورے کون کو ہم اے دھن بی کہہ سکتے ہیں تو آر او پی جو کون بنا وہ کون اے اور کون بی کی یوگ فل کے برابر ہوا اس طرح سے یہ رشنہ پوری ہوتی ہے کر کے دیکھیں پہلا ادھارن دو میں کی گئی رشنہ کے چرن وشتار سے سویم لکھئے دوسرا تیس انش اور نبے انش ماپ کے کون بنائیے بتائیے یہ کیسے بنایا تیسرا بھجا کی کوئی ماپ لیتے ہوئے سنباہ ہوتری بھج کی رشنہ کیجئے چوتھا ایک نیون کون بنائیے اور ایک ایسے کون کی رشنہ کیجئے جس کا مان پہلے بنائے گئے نیون کون کے مان سے دو گناہ ہو